السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ آٹھوان سبق ہے بہت دھیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا توافق بہت قصر سے کیا کرو دو مرتبہ یہ بالکل منحدم ہو جائے گا گر جائے گا دو مرتبہ یہ بالکل منحدم ہو جائے گا اور تیسری مرتبہ جب بالکلیہ منحدم ہو جائے گا مکمل طور پر جب یہ بیت اللہ گر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا امام غزار رحمت اللہ علیہ نے حضرت آری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہوں جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا پھر دنیا برباد ہو جائے گی اس طریقے سے قیامت کے علامت علامت قیامت کی روایات میں قیامت کے قریب قابے کا جر جانا اور قابے کا اٹھا لینا یہ بہت کسرت سے وارد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہبشی گویا میری نظر کے سامنے ہیں جو قابہ شریف کو ایک ایک پتھر اس کا گرا کر منحدم کر دے گا گرا دے گا ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ اس قابے کی حرمت یعنی مکہ اور حرم مکہ کی ایسے تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے اور جب اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو حلق ہو جائیں گے ایک بات دیان میں رکھنا کہ حج میں آنے والے حجی بیت اللہ اور مدنہ منورہ کو پیریس اور لندن کی طرح نہ سمجھیں کئی قافلوں کو کئی گھرانوں کو کئی خاندانوں کو میں نے خود نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جنہیں میں جانتا بھی ہوں وہ یہاں ہر سال حج میں آتے ہیں ہر سال عمرہ میں آتے ہیں کبھی بھی وہ بس حرم شریف میں آتے ہیں رواجی طریقے پر یہ نہیں ہونا چاہیے بیت اللہ کی عزبت کے خلاف ہے یہاں آئیے کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کئی گھرانوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ حجرِ اسود اور رکنِ امانے کے درمیان مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں گفشپ کر رہے ہیں فوٹو پھیچ رہے ہیں یہ بیت اللہ کی عزمت کے خلاف ہے یہ بہت ذہن مرسنا کہ بیت اللہ کی عزمت بہت ضروری ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت پہ قائم نہیں ہوگی جب تک حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم نہ اٹھا لیے جائیں کتاب ہوئے لکھا ہے رات کو لوگ بیت اللہ کا تواف کر کے اپنے گھروں پر جائیں گے اور جب صبح ہوگی حرم میں داخل ہوں گے کعبہ نہیں ہوگا تو لوگ کھڑے کھڑے بات کریں گے کہ رات کو تو ہم نے یہاں تواف کیا تھا آج کعبہ کہاں ہیں علماء کہیں گے اس کعبے کو اللہ نے اٹھا لیا ایک حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہ حقشہ کے لوگ کعبے پر چڑھائی کریں گے اور وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس کا اگلا حصہ حجرِ اسود کے پاس ہوگا اور کشلا حصہ جدانِ سمندر کے قریب اور کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر گرا کر توڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل لشانہ کی ایک سو بیس رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ تواف کرنے والوں پر اور چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور بیس بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہے یہ حدیث ابن عدی نے بھی لکھی ہے اور بیحقی میں بھی ہے یہ حدیث اور قنز میں بھی ہے یہ حدیث بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے سعید ابن مسید تعبی فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ تعبی کو دیکھیں وہ خطایا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی پیدا ہوا ہو اس لئے تعبی اچھا تو یہ ہے کہ تواف کریں نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیٹے 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 اللہ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس گھر کی قدر کرنی کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بقیہ تفصیل اب میں مکہ مکہ رماوے کون سے کون سے جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں میں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا آج بتانا تھا لیکن رہ گیا کہ کتاب دیکھ نہیں سکا میں انشاءاللہ کل وہ حاضر کو بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنی کہ توفیق عطا فرمائے بطوحہ جا کر یہ دعا مانگو شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے فرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی قیاس کے سہراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا اللہ تعالی ہم سب سے قدر کرنے کا توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين